نمشکار دوستو میں سمتی شواستو ورنڈیا میں آپ کا سفاگت کرتی ہوں بھارت اور انگلین کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ احمد آباد کے موٹیرا شٹیڈیم میں چوبیس ہروری سے کھیلا جانا ہے دونوں ہی ٹیمیں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹی شٹیڈیم میں کھیلنے کو بیتاب ہیں انگلین کے خلاف اگلا ٹیسٹ میچ بھارتی ٹیم کے لیے کافی اہم ہے دراصل ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو اگلے دو ٹیسٹ میچ میں سے یا تو دونوں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی یا پھر ایک ٹیسٹ میں جیت اور ایک میں ڈراؤ کرنا ہوگا تبھی بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے اگلا ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ ہوگا اور پنگ بال سے کھیلا جائے گا لہٰذا میچ میں بھارت کو ہر حال میں جیتنا ہوگا لیکن تیسے ٹیسٹ میچ سے پہلے ٹیم انڈیا کے پورو کرکیٹر گوتم گمبیل کا ماننا ہے کہ ورات کوہلی کی اگوائی میں بھارتی ٹیم کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کو دماغ میں رکھے بنا میچ میں اترنا چاہیے بتا دے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلی جا رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے بعد آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں پہنچنے والے دوسری ٹیم کا فیصلہ ہونا ہے اور اس ٹیسٹ سیریز کے بعد یہ پتا چلے گا کہ فائنل میں ان کا سامنا کس ٹیم سے ہوگا بھارت کو فائنل میں پہنچنے کے لیے دو میچوں کے اندر سے سیریز کو جیتنا ہوگا پورو بھارتی اوپنر گوتم گمبیل نے ہر ایک میچ کو اہم بتایا ہے یہ نائی سے بات کرتے ہوئے گمبیل نے کہا ہر ایک ٹیسٹ میچ مہتوپورن ہے ہمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا چاہیے فیلحال ٹیم کو اس وقت اپنے پنک بول ٹیسٹ پر دھیان لگانا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک کافی اچھا ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے آپ کو بتا دی یہ پہلا موقع ہوگا جب بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف پنک بول سے ڈے نائیٹ ٹیسٹ میچ کھلنے کے لیے میدان میں اتریں گی بھارت کو آش ٹیلے دورے پر ڈے نائیٹ ٹیسٹ میں کنگارو ٹیم کے ہاتھوں ایڈیلیٹ میں سرمناک ہارک کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت اور انگلینڈ کے خلاف کھیلی جا رہی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز ابھی ایک ایک کی برابری پر ہے ایسے میں موڈیرہ اسٹیڈیم میں ہونے والا یہ میچ سیریز کے نتیجے کے لحاظ سے کافی اہم مانا جا رہا ہے فیلحال کے لیے خبروں میں اتنہیں تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مرنڈیا